اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے آج کا ویلوگ شاپنگ سے ریلیٹیڈ ہے تو انجوائے کرتے ہیں آج کا ویلوگ وینٹر سیلز سب برینڈز پر لگی ہوئی ہے جن لوگوں نے شاپنگ کرنی ہے بیسٹ آئیم آپ لوگ نکلیں اور شاپنگ کر لیں مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ سیلز لگی ہوئی ہے لیکن جب میں باہر گئی ہوں تو پھر میں نے دیکھا کہ تقریباً ہر برینڈ پر فلیٹ فورٹی فلیٹ تھرٹی فلیٹ ففٹی آف لگا ہوئے تو یہ بیسٹ ٹائم ہے جن لوگوں نے سیلز کا ویٹ کرنا ہوتا ہے جو کہتے کہ آف سیزن ہم لوگ لیں گے ان کے لئے بیسٹ ٹائم ہے وہ جائیں اور شاپنگ کریں کیونکہ جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے ہر سال آپ کو پتا ہے پرائزز انکریز ہو رہی ہیں تو بہتر ہے کہ آف سیزن لے کے رکھ لینا چاہیے تو جیسے نیکس سیزن سرٹی آئے گے تو آپ لے کے سلوہ لیں جوتے رکھ لیں یا جو بھی آپ کو آف سیزن میں جو چیز آف میں مل رہی ہے وہ لے لینی چاہیے بہتر رہتا ہے میں نے جوتوں کی شاپنگ کرنی تھی تو سب سے پہلے ہم لوگ جوتوں کی شاپ پر گئے یہ باٹا کی شاپ تھی بہت ہی آف خلاص کلیکشن تھی ونٹرز کی اور بہت ریزنے بل مجھے نہیں پتا تھا کہ سیلز لگی ہوئی ہے برینڈ کا کلوتھنگ کا تو مجھے آئیڈیا تھا کہ وہاں پہ ہے لیکن یہ جوتوں کی اور باقی کیڈز ورائیٹی پر وہ اتنا آئیڈیا نہیں تھا لیکن جب میں باہر گئی ہوں تو پھر پتا چلے کہ تقریبا ہر برینڈ پر سیل لگی ہوئی ہے بہت اچھی ورائیٹی تھی ان کے پاس لیڈیز میں کیڈز میں اس کے بعد جنٹس میں جنٹس میں میں نے لینے تھے شوز اور اپنے میں نے واغ کے لیے لینے تھے سنکرز وغیرہ تاکہ بہت کمفر میں نے لیے تھے جوگر ایک برینڈ سے لیکن یہ کہ وہ بہت مجھے ایریٹیٹ کرتے ہیں واک کرتے وقت بہت تنگ کرتے ہیں تو میں نے کہا چلو چینج کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ پاؤں کے کمفرٹ بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے اور جوتہ ہریتے وقت کبھی بھی یہ نا دیکھیں کہ برینڈ کا ہو تو نون برینڈ اگر آپ کو اچھا مل رہا ہے آپ کا پاؤں اس میں کمفرٹیبل ہے تو وہ بہت بیسٹ ہے پھر میں نے کافی سری برینڈ سٹرائک کی ہیں لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ جیسے برینڈ کی جوتے بھی بہت تنگ کرتے ہیں پاؤں کو ورائٹی دیکھیں آپ میری ساتھ دیکھتے جائیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ورائٹی بہت زیادہ پڑی بھی تھی بہت بہت بڑا سٹور تھا بارٹا والوں کا نا شاید سٹی کا مین سٹور ہو یہ تو اور اس کے بعد پھر ہم لوگ برجان پہ بھی سیل لگی ہوئی تھی برجان پہ آئی تنگ فلیٹ ففٹی تھی ان کی بھی پھر میں نے جوتے دیکھیں جوتہ تو ہر میں نے بارٹا سے خرید لیا تھا لیکن یہ کہ مجھے تھا کہ میں ایک نظر مار کر آتیو برائیڈل ورائٹی ان کے پاس بھی بہت اچھی تھی اس کے بعد یہ کیشویل میں پمپس وغیرہ بہت اچھے تھے اس کے ساتھ پھر یہ انڈیور کی تھی انڈیور پہ بھی اچھی تھی وہ کلیکشن بہت اچھی تھی لیکن مجھے ایسے لگ رہے جیسے کافی ٹائم سے انڈیور کا جوتہ تنگ کرتا ہے اپنا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے میرا پچھلے 3-4 سال سے ان سے کوئی بہت اچھا ایکسپیرینس نہیں ہے ان کے پاس بھی جوتے بہت حبصورت تھے پمپس ہیلز برائیڈل برائیڈل کلیکشن تو ہے یہ بارٹا اور انڈیور پہ بہت زیادہ نہیں ہوتی لیکن یہ کہ فینسی جوتے تھے ان کے پاس بھی پھر اس کے بعد ہم لوگ میٹرو پہ گئے میٹرو کا تو آپ کو بتا ہے ان کے بیگز اور ان کے جوتے اسپیشلی جو برائیڈل کلیکشن ان کی بہت حبصورت ہوتی ہے بیگز پر بھی آف تھا اور بہت انتہائی ریزنیبل ریٹس میں بیگز لگے ہوئے تھے باقی ان کے پمپس وغیرہ سلائیڈز وغیرہ برائیڈل کلیکشن آؤٹ کلاس جن کی شادیاں ہونے والی ہیں یا جو لوگ فینسی کلیکشن میں بھی شاپنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بہت یہ آئیڈیل ٹائم ہے کہ آپ اس ٹائم پہ شاپنگ کر لیں بہت پیاریڈ ڈیزائن تھے ساری جوتے اتنے کوئی خوبصورت لگ رہے تھے آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہوگا بہت ایک سے ایک بڑھ کر جوتا مجھے ان کے ڈیزائنز بہت خوبصورت لگ رہے تھے بہت اپیلنگ ڈیزائن ان کی برائیڈل کلیکشن تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ کتنی زیادہ اچھی ہوتی ہے میٹرو کی موسیقی 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 میں ساتھ آٹھ منٹ بعد ککر کھولا تو دقریب بنیا ہر چیز گل چکی تھی پھر چاولوں کے لئے پانی ڈالوں گے اور یاد رکھیے کہ جب پریشر میں پریشر ککر میں چاول بنائے گے تو اس کا جو پانی ہم روٹین میں ڈبل پانی ڈالتے ہیں تو اس کے کونٹریٹی ہم کم کر دیں گے جیسے میں نے ون ان ہاف کپ چاول لیے تھے تو میں اب تری کپس کی بجائے ٹو این ہاف کپس ڈالوں گی کیونکہ ککر میں ایک چیز زلدی بن جاتی ہے کہ ہم نے اوپر پریشر لگانا تھا لیکن دم کے ٹائم پہ میں نے اس کے اوپر ویٹ نہیں لگایا تھا دھکن تو میں نے بند کیا تھا لیکن میں نے ویٹ نہیں لگایا تھا کیونکہ ویٹ لگا دیتے تو بہت زیادہ گھل جانی تھی کچھڑی کے کرتے تو ہر کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ جتنی بھی نرم بن جائے لیکن ہے کہ اگر آپ نورملی کوئی چاول بنا رہے ہیں پلاو بنا رہے ہیں تو اس کے لئے پھر یہ ریسپی ہوگی کہ آپ نے پانی پھر اس حساب سے کم رکھنا ہے ابھی بس یہ تھوڑا سارا پانی اور ڈرائے ہوا تو میں نے دم لگا دیا تھا دس منٹ کے قریب آپ اس کو دم دے دیں اور چاول ریڈی ہیں امید کٹی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملیں گے کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ تینکس فور واشنگ اللہ حافظ